نیو گلوبل فیٹس کے معزز ناظرین السلام علیکم ایک نئی ویڈیو میں خوش شام دیکھ جو بائیڈن نے آل سعود کو دبوش لیا ایم بی ایس پر قیامہ ٹھوٹ پڑی جو بائیڈن انتظامیہ نے جمال خوشکجی قتل کیس میں شاہی خاندان کو دھر لیا محمد بن سلمان کے وارنٹ گرفتاری جاری امریکی عدالتوں نے بھی سعودی عرب کے گرد گھیرہ تنگ کر دیا ترکی نے بھی جو بائیڈن کو جمال قتل کیس کے اہم ثبوت دے دیے ٹرمپ کی دوستی ایم بی ایس پر کہہ ڈھانے لگی عالمی دنیا نے سعودی عرب پر پابندیاں لگا ڈالیں آل سعود کو جان کی خلاصی کے لیے پاکستان کی یاد ستانے لگی جو بائیڈن کی دبنگ انٹری نے سعودی عرب کے ظالم آقاؤں کے ناپاک ارادے بے نکات کر دیے اس کے علاوہ بتائیں گے کہ جو بائیڈن انتظامیہ نے ناظرین اکرام ویڈیو کا آغاز کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں آل سعود کے خلاف کس مقدمے کو ری اوپن کر کے ایم بی ایس کی گرفتاری کا حکم دے دیا ہے ناظرین جو بائیڈن کی دبنگ انٹری سعودی ولی اہد کے پوش اڑ گئے جمال خاشجی کا قتل آل سعود کی زندگی کی آخری غلطی من گیا جو بائیڈن نے ایم بی ایس کی گرفتاری کے حکمات جاری کر دیا شاہی محل میں صفے ماتم بچ گئی خاشجی قتل کی انٹیلیجنس ریپورٹ منظر عام پر محمد بن سلمان کے خلاف تیل کاخیز انکشافات نے پوری دنیا میں کھل بلی مچا دی جو بائیڈن نے امریکہ کے نئے صدر بنتے ہی سعودی ولی اہد کو بڑا جھٹکہ دینے کا فیصلہ کر لیا ٹرمپ سر پیٹنے لگا ترکی بھی جو بائیڈن کا ساتھ دینے کو تیار ہو گیا سعودی عرب اپنی آبوتاب جھو بیٹھا آل سعود کے ناپاک ازائم خاک میں مل گئے محمد بن سلمان پاکستان سے بگاڑ کر پشتانے لگا ناظرین جو بائیڈن کی انٹری نے سعودی عرب کو حواس باختہ کر دیا اور محمد بن سلمان کی راتوں کی نیتیں حرام ہو گئی ہیں کیونکہ اب ایم بی ایس پر خطرے کے تلوار لٹکنے لگی ہے تازہ ترین میڈیا ریپورٹس کے مطابق جو بائیڈن نے امریکہ کا صدر بنتے ہی سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کو ایک بڑا جھٹکہ دینے کا فیصلہ کر لیا اور جو بائیڈن نے سعودی عرب کے آقاؤں کو دبوچنے کے لیے جمال خاشک جی قتل کیس میں اہم فیصلے کرنے کا اعلان کر دیا جس کی تعاید امریکہ کی نیشنل انٹیلیجنس ڈائریکٹر نامزد ہونے والی ایوریل ہینس نے بھی کی ہے تفصیلات کے مطابق یہ بات منظر عام پر آئی ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ سعودی صحافی جمال کے قتل سے متعلق انٹیلیجنس ریپورٹ کو منظر عام پر لائے گی اور اگر تصدیق ہو گئی تو کانگریس جمال خاشک جی کے قتل کی خفیہ انٹیلیجنس ریپورٹ کی بنا پر ایم بی ایس کو دھر لیا جائے گا یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو بائیڈن کے آنے سے سعودی عرب کے شاہی محل میں قیامت کا سما ہے جبکہ اپنے خوف کو چھپاتے ہوئے سعودی عرب کا کہنا ہے کہ ہم صدر جوز آف بائیڈن کی قیادت میں نئی انتظامیہ میں امریکہ کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کے حوالے سے خوش امید ہے یہ بات سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہی ہے انہوں نے کہا کہ صدر جو بائیڈن نے اب تک جو تقرر کیے ہیں ان سے ان کے اجتماعی امور کو سمجھنے کی اقاسی ہوتی ہے خیال رہے کہ جو بائیڈن نے گزشتہ روس امریکہ کے چھالیس میں صدر کی حیثیت سے حلف اٹھایا تھا انہوں نے اس موقع پر اس عظم کا اظہار کیا ہے کہ وہ دنیا بھر میں امریکہ کے اتحادیوں کے ساتھ مل کر کام کریں گے اور امریکی سفارتکاری کو بحال کریں گے ویڈیو میں مزید بتائیں گے کہ محمد بن سلمان نے جمال خاشق جی قتل کیس میں بچنے کے لیے ٹرمپ سے کیا مطالبہ کر دیا ہے ناظرین جو بائیڈن کی آمد نے پوری دنیا میں تحلقہ مچا دیا ہے اور سعودی عرب کے ظالم آقاؤں پر تو جیسے کہہ ٹوٹ پڑا ہے کیونکہ جو بائیڈن انتظامیہ نے آل سعود کو بے نقاط کرنے کا فول پروف پلین بنا لیا ہے اب تک کی موصول ہونے والی عالمی میڈیا ریپورٹس کے مطابق جو بائیڈن انتظامیہ کی جمال خاشق جی کے قتل کیس کی ریپورٹ کو پبلک کرنے کے فیصلی کا مطلب بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ ممکنہ طور پر جمال خاشق جی کے قتل کی ذمہ داری شہزادہ محمد بن سلمان پر ڈال سکتی ہے مقتول جمال خاشق جی کی منگیتر حیثس اور انسانی حقوق کے کئی کارکنان کی طرف سے بھی صدر جو بائیڈن سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اس انٹیلیجنس ریپورٹ کو منظر عام پر لائیں جس میں جمال خاشق جی کے قتل کی حقیقت بیان کی گئی ہے یاد دہانی کے لیے بتا دیں کہ شہزادہ محمد بن سلمان کے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ قریبی تعلقات نے سعودی صحافی جمال کے قتل جمن جنگ میں کردار اور خاتین کارکنان کی نظر بندی کے معاملے پر سعودی عرب کو انسانی حقوق کے معاملات پر عالمی تنقید سے بچایا تھا اور اب جو اطلاعات موصول ہوئی ہیں ان کے مطابق اب جو بائیڈن انتظامیہ جمال خاشق جی قتل کیس کو سعودی عرب کے خلاف استعمال کرے گی خیال رہے کہ سعودی عرب کے معروف صحافی جمال خاشق جی دو اکتوبر کو شادی کی دستاویزات لینے کے لیے استمبول میں واقع اپنے ملک کے سفارت خانے گئے اور ترکی کی پولیس کے مطابق وہ وہاں سے پھر واپس نہیں نکلے استمبول میں حکام کا کہنا ہے کہ سفارت خانے کی چار دیواری میں انہیں مبینہ طور پر قتل کر دیا گیا لیکن سعودی حکومت کا کہنا ہے کہ صحافی خاشق جی سفارت خانے سے نکل گئے تھے ویڈیو میں مزید بتائیں گے کہ جو بائٹن نے آل سعود کے خلاف جمال خاشق جی قتل کے علاوہ اور کونسا محاز کھولنے کی ٹھانٹ لی ہے ناظرین آل سعود کا زوال شروع ہو چکا ہے اور ٹرمپ کے جاتے ہی جو بائٹن نے سعودی عرب کے ظالم آقاوں کو دبوچنے کا پلین بنا لیا ہے عالمی میڈیا ریپورٹس کے مطابق امریکی انٹیلیجنس نے بہت جانچ پرتال کے بعد ریپورٹ شائع کی تھی جس میں یہ واضح کر دیا گیا تھا کہ شہزادہ محمد بن سلمان نے قتل کا حکم دیا تھا لیکن ٹرمپ کے اقتدار میں اس ریپورٹ کو منظر عام پر نہیں آنے دیا گیا البتہ ولی اہد شہزادہ نے اس الزام کے عورت کرتے ہوئے اس کی اخلاقی ذمہ داری کو قبول کیا تھا اس کے بعد سے خشوگی کی منگیتر ہتیجہ اور انسانی حقوق کے دیگر کارکنوں نے جو بائٹن سے اس قتل کی خفیہ ریپورٹ جاری کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ایسا کرنا احتساب کی حصول کے لیے پہلا قدم ہوگا نئی امریکی انٹیلیجنس ڈیریکٹر ہنس نے کہا ٹرمپ انتظامیے کی جانب سے اس ریپورٹ کو ضرورت سے زیادہ رازداری اور لاقانونیت میں رکھا گیا تھا اگر موقع ملا تو فوری طور پر خشوگی قتل کیس کے ملزمان کو منظر عام پر لائے جائے گا ایک سوال کے جواب میں ہنس نے جواب دیا کہ ہم قانون کی پیروی کریں گے اور کسی بھی قیمت پر اس ریپورٹ کو شایع کریں گے اپنے ایک بیان میں جو بائیڈن نے بھی اس اقدام کی تائید کرتے ہوئے کہا تھا کہ قانون کی پیروی کرنے کے لیے کسی بھی اقدام سے گریز نہیں کیا جائے گا راکسنگ انسٹیوشن کے سی آئی اے کے سابق تجزیہ کار اور ڈیریکٹر بروس نے کہا کہ نئی امریکی انتظامیے کے آتے ہی خشوگی قتل کیس کے احتساب کو عوامی سطح پر حل کرنا ایک مفید اقدام ہوگا ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ ترکی نے جمال خشوگی کے قتل سے متعلق کون سے اہم ترین ثبوت جو بائیڈن انتظامی کے حوالے کر دیا ہیں ناظرین امریکی عدالتیں خشوگی قتل کیس میں شاہی خاندان کے خلاف شکن جاکسنگ کو بیتاب ہیں اور بس جو بائیڈن کے اشارے کی منتظر ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق جمال خشوگی قتل کے مقدمے میں کام کرنے والی کینیڈین وقیل اگنس نے بھی اس اقدام کی تعریف کی اور کہا کہ منظر عام پر لائی جانے والی ریپورٹ کی مدد سے جمال خشوگی کے قتل کی اصل پہیلی سمجھا جائے گی قائر قانونی عدالتی قتل پر اقوام متحدہ کی خصوصی نمائندہ کال مارڈ کا کہنا تھا کہ انہیں امید ہے کہ دیگر خفیہ اطلاعات بھی سامنے آئیں گی قائر مارڈ جی نے اس سال کے آخر میں امنیسٹری انٹرنیشنل کا نیا سربراہ نامزد کیا جائے گا نے ان دیگر خطرات کی بھی نشاندہ ہی کی جو مبینہ طور پر شہزادہ محمد کے ایجنٹوں کے ذریعے کینیڈا اور ناروے میں انسانی حقوق کے محافظوں کو درپیش ہے ان کا کہنا تھا کہ سابق سعودی احتداروں کے خلاف بھی مقدمات درش کیے گئے ہیں قائر مارڈ نے کہا کہ اگر امریکی انٹیلیجنس کے پاس ان آپریٹرز کے بارے میں معلومات ہیں تو انہیں یہ معلومات عوامی سطح پر منظر عام پر لانی چاہیں اگر دستاویزات میں ولی احتد کو قتل کے ذمہ دار کہا گیا ہے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو بائیڈن اس کے خلاف کون سا سخت ترین ایکشن لیں گے دو ہزار بیس کی انتخابی مہم کے دوران جو بائیڈن نے ولی احتد شہزادہ کے خلاف سخت الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے کہا تھا کہ سعودی ارد کو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے توقع کی جا رہی ہے کہ جو بائیڈن انتظامیاں سعودی ارد تو اسلحہ کی فروخت اقتصادی پابندی سمیت مزید تارگیٹڈ کارمائیاں بھی کر سکتی ہے جو بائیڈن کے سعودی ارد کے بارے میں اب تک کے اس بڑے فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ ممکنہ طور پر امریکہ میں رہنے والے خوشوگی کے وحشانہ قتل کا بازابطہ الزام ولی احتد شہزادہ محمد بن سلمان پر دیا جائے گا اور ان کو ہی سزا کا مرتقب ٹھہرایا جائے گا عالمی میڈیا ریپورٹس کے مطابق امریکی انٹیلیجنس نے بہت جانچ پرتال کے بعد ریپورٹ شائع کی تھی جس میں یہ واضح کر دیا گیا تھا کہ شہزادہ محمد بن سلمان نے قتل کا حکم دیا تھا لیکن ٹرمپ کے اقتدار میں اس ریپورٹ کو منظر عام پر نہیں آنے دیا گیا تھا البتہ ولی اہد شہزادہ نے اس الزام کو رد کرتے ہوئے اس کی اخلاقی ذمہ داری قبول کیا تھا اس کے بعد سے خوشوگی کی منگیتر ہتیجہ اور انسانی حقوق کے دیگر کارکنان نے جو بائیڈن سے اس قتل کی خفیہ ریپورٹ جاری کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسا کرنا احتساب کے حصول کے لیے پہلا قدم ہوگا نئی امریکی انٹیلیجنس ڈائریکٹر ہنس نے کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے اس ریپورٹ کو ضرورت سے زیادہ رازداری اور لا قانونیت میں رکھا گیا تھا اگر موقع ملا تو فوری طور پر خوشوگی قتل کیس کے ملزمان کو منظر عام پر لائے جائے گا ناظرین مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ آخر میں ایک بار پھر تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے چلیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بہت آسانی مل سکے شکریہ